جو آج ہم بنا رہے ہیں فالسے کی کھٹی مٹھی چٹنی مزیدار ٹیسٹی ڈلیشیس تو اس کو کیسے بنانا ہے آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کو اپنے چینل زینت کوکنگ اینڈ بیوٹی ٹپس میں دھیر سارا خوش آمدید کہتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے بلکل خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں ہوں جنت اور میں آپ کے ساتھ فالسے کی کھٹی میں تھی چٹنی شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت آئیے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینلز بلکل نیا ہے فرسٹ ٹائم میں نے اس کو بنایا ہے اور میں جو بھی اس کے اوپر ویڈیو لگا رہی ہوں ٹھیک ہے مجھے فیڈ بیک دیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تو اس چٹنی کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ فالسہ ہے تقریباً ٹو ففٹی گرام کے قریب ایک پاؤ فالسہ لینا ہے ہم نے اس کے لیے دو سب چاس کرام اور اس کو کسی خصاف ستھرے برطن میں پین میں ڈال دیں گے کوشش کریں سٹیل کا برطن لیں یا سلور سٹیل کا اور اس میں ہم نے اتنی ہی کوانٹٹی میں چینی ملانی ہے شگر ملانی ہے جتنی کوانٹٹی میں ہم نے فالسے لیے یعنی دو سب چاس گرام ایک پاؤ فالسہ ہے تو ایک سو ایک پاؤ ہی ہم اس کے اندر چینی کا جو وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد دو تین گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ چینی جو ہے فالسے کے اندر اپنا پانی چھوڑ دیں اور اچھی طرح سے جو ہے ڈیزولف ہو جائے حل ہو جائے فالسے کے اندر گاہے بگاہے اس کو ہلاتے رہیں گے یعنی دس منٹ بعد آدے گھنٹے کے بعد اس کو ہلاتے رہیں تقریباً دو گھنٹے یا تین گھنٹے لیں گے اور چینی گھل جائے گی فالسے کے اندر یہ دیکھیں ہماری چینی بلکل میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو پکائیں گے بلکل دھیمی آنچ کے اپر ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو پکانا شروع کریں گے تو میں اب اس کو چھولے کے اوپر رکھ رہی ہوں چھولا میں آپ کے سامنے آن کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میری آنچ بلکل ہلکی ہے سلو آنچ کے اوپر ہم اس کو پکائیں گے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اور یہ پک کر جو ہے ماری چٹنی فالسے کا مربعہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تیار ہو جائے گا اس کے اندر ہم کچھ اور انگریڈینٹ بھی ملائیں گے جو میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اگر آپ کو میری ریس پیس یہاں تک پسند آئی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہم آپ میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں میں نے اس کے اندر پھر ایک وان فورت کپ یا ایک چوتھائی کپ جو ہے یعنی ٹو ٹیبل سپون کے قریب سیرکہ ملایا ہے سیرکہ جو ہے یہ پریزروٹیو کا کام کرتا ہے اس سے آپ کی فالسے کی چٹی لونگ ٹرم تک پریزرو رہے گی محفوظ رہے گی اس کو آپ تقریباً چھ ماہ تک بھی رکھ سکتے ہیں پریزرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بٹا چوتھائی کپ ہم نے اس کے اندر سیرکے کا ڈالا ہے ہارف ٹیسپون میں نے اس کے اندر نمک شامل کیا ہے آپ کالا نمک بھی ملا سکتے ہیں میں نے ریگولر نمک ملایا ہے ہارف ٹیسپون ہی کالی مرچ بھی اس کے اندر شامل کیا ہے میں نے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کے اندر زیرہ دھنیا اور جو کچھ اور بھی ملانا چاہتے ہیں سبز الائچی فاؤڈر ٹھیک ہے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اس کے اندر ملا سکتے ہیں اب اس کو ہلائیں گے اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ بالکل جو ہے ہماری چاشنی جو ہے وہ ایک تار کی بن جائے یعنی ہمیں ایک تار کی چاشنی بنانی ہوتی ہے اس کو دھیمی آنچ پر پکاتے رہیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک لگیں گے یہ پک جائے گی ٹھیک ہے اور جب تک یہ پک رہی ہے آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور فیس کریں تاکہ میری آئندہ ہار نہیں آنے والی ویڈیو کی ڈوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہاں پر آپ کو بہت یوسفل ریمڈیز اور ریسپیز ملیں گی ٹھیک ہے دوستو مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں مجھے سبسکرائب کریں تاکہ میں جو ہے اپنے آگے بھی مزید آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز لاسکوں دیکھیں ماری چٹنی کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے بلکل تیار ہو ہم نے ایک تار کا چارچ نہیں بنانی ہوتی ہے اگر آپ کو میری فنگرز کے درمیان میں نظر آ رہا ہے تو یہ ایک تار کی دیکھیں ایک تار بن رہی ہے ہمیں بلکل یہی کنسٹینسی چاہیے ہماری چٹنی بلکل تیار ہے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے تھوڑا سا اور تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں اس کو تھنڈا کر رہی ہوں چولہ میں نے بند کر دیا اور آپ کے سامنے اس کو ڈش آؤٹ کروں گی دیکھیں فاسے کے چٹنی میں نے ڈش آؤٹ کر لی ہے دیکھیں ہمیں بلکل یہی رائٹ کنسٹینسی چاہیے دیکھیں کتنی اچھی ہے کتنی مزے کی لگ رہی ہے جتنی دیکھنے میں اس کا لکھ اچھا ہے اتنا ہی کھانے میں یہ مستار ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بنائیں اور بنا کر سرک کریں کھانے میں چاول کے ساتھ چٹ صبح ناشتے کے پراٹھوں کے ساتھ بریٹ کے ساتھ اس کو یہ بہت اچھی لگتی ہے دوپہر میں بہت اچھی لگتی ہے روٹی کے ساتھ کسی بھی وقت آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بچوں کو جو ہے برینڈ میں لگا کے لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں بہت یمی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے ایک دفعہ اس طرح سے بنائیں گے ضرور اور مجھے یاد رکھیں گے اور میری چینل کو بھی یاد رکھیں جرنت ککنگ اور بیوٹی ٹیپ تو اس کو سبسکرائب میرے کریں پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ